بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایڈیس ریسپسٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو آج جو پیپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ خیبر پبلک سرویس کمیشن میں ہو چکا ہے کے پی پبلک سرویس کمیشن اور یہ پیپر کلرک کا پیپر تھا جو کہ سترہ جدواری دوہزار بیس کو یعنی کل ہی یہ پیپر ہو چکا ہے آج اٹارہ تاریخ ہے دوستو یہ پیپر ایک دوست نے مجھے وارٹسیپ کی ہے کپلیٹ پیپر تھا نہیں لیکن میکسیمم پیسٹنز ہیں اس میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہم دوستوں سے ریکویسٹ ایک ٹی پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے question جس طرح میں دوستیں مجھے بیجے ہیں اے زیٹیز آپ کو display کرنا چاہتا ہوں تو دیکھیں ہمارے پاس questions ہیں یہ دیکھیں دوستیں اسی طرح بیجے ہیں آپ کو اسی طرح حل کر کے دکھاتا ہوں یہ پیپر ہے سترہ ایک دو ہزار بیس کا کے پی پبلک سرویس کمیشن کا ہے کلرک کا ٹیسٹ ہے اور question number one first prime minister of Pakistan تو اس کا simple answer تو لیاقت علی خان ہے لیکن توڑا سب کو بتا دو لیاقت علی خان کی بارے میں دوستو لیاقت علی خان 1947 سے لے کر 16 اکتوبر 1951 تک پرائیم منسٹر رہے 16 اکتوبر 1951 کو راول پینڈی کے ایک باغ میں آپ کو شہید کر دیا گیا تھا آپ کو قائدی ملت شہیدی ملت بھی کہا جاتا ہے آپ کا مزار مزار قائد کراچی میں ہے قائد عظم کی مزار کے ساتھ ہے اور آپ سے عوض جسٹیس عبد الرشید نے لیا تھا اس اپرائیم منسٹر اور جسٹیس عبد الرشید جو تھے وہ دفرس چیپ جسٹیس آف پاکستان جس نے قائد عظم سے بھی عوض لیا تھا کو دیکھیں دوستو دوستو ذرا کوسٹیس نمبر دو پاکستان میں صدر پہلے صدر نہیں ہوا کرتا تھا دوستو انیس سو سو سنتالیس سے لے کر انیس سو چپن تک صدر کا عہدہ نہیں تھا کیوں نہیں تھا کیونکہ اس دوران پاکستان کا اپنا کوئی آئین نہیں تھا پاکستان نے پہلا آئین نو سال بعد اصل کیا تھا اور چونکہ پاکستان جب پاکستان کا اپنا آئین نہیں تھا تو انیس سو پینتیس کے ایک کے مطابق چل رہا تھا تو اس وقت گورنر جنرل کا عہدہ ہوا کرتا تھا پاکستان میں ٹوٹل چار گورنر جنرل گزر چکے ہیں جس میں پہلا گورنر جنرل قائدی آزم محمد علی جنات جو پندر آگس انیس سو سنتالیس سے گیارہ نو انیس سو اڑھتالیس تک رہے دوسرے گورنر جنرلل خاجہ نظام الدین تھی چودہ نو انیس سو اڑھتالیس سے لے کر سولہ دس انیس سو کون تک اور تیسرے گورنر جنرل جوتے وہ غلام محمد تھی انیس دس انیس سو کون سے پانچ انیس سو پچپن تک رہے اور چوتے اور آخری گورنر جنرل اسکندر مرزا چھے دس انیس سو پچپن سے لے کر بائیس دس انیس سو چپپن تک رہے پھر تئیس دن ساری بائیس دن بائیس مارک تک تئیس مارک انیس سو چپپن کو پاکستان کا پہلا آئین انپورس ہوا اور اس میں گورنر جنرل کا عوضہ ختم کر کے پریزیڈنٹ کا عوضہ کریئٹ کیا گیا تو اسکندر مرزا پریزیڈنٹ بن گئی تو اس لحاظ سے اسکندر مرزا is the lost governor general and first president of پاکستان قیشن نمبر 3 کو دیکھتے ہیں قیشن نمبر 3 دیکھیں دوستو پریزیڈنٹ آپ پاکستان ابھی آپ کو میں نے بتا دیا کہ اسکندر مرزا تھی جو کہ انیس سو چپن سے لے کر انیس سو اٹاون تکتے ہیں انیس سات اکتوبر انیس سو اٹاون کو اسکندر مرزا نے آئی ان کو ایبروگیٹ کیا توڑ دیا اور کیا کیا مہرشاللہ کا نباس کیا پھر اس کے بعد آئیو خان صدر بن گئی انیس سو اٹاون سے لے کر سکسٹی نائن تک اور پاکستان کے تاریخ میں سب سے زیادہ عرصہ صدارت جو ہے وہ آئیو خان نے کی ہے اور سب سے زیادہ ترقی جو ہے پاکستان نے آئیو خان کے دور میں کی ہے اور کرنٹلی آریفیل بھی جو ہے یہ تیروان پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے کیچر نمبر چار کی طرف جاتے ہیں دوستو کیچر نمبر پور دیکھیں دوستو کیچر نمبر پور کیچر نمبر پور کہتے ہیں کہ خانجہ نظام الدین خانجہ نظام الدین کیا تھے یہ ابھی آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ پاکستان کے سیکنڈ گورنر جرنر تھے جو کہ چودہ نمبر انیس سو اور تالیس سے سولہ دس انیس سو اکاون تک گورنر جرنر رہے کیچر نمبر پانچ میران شاہ میران شاہ نارت وزیرستان میں ہے اور وہاں کا بڑا سٹی ہے کیچر نمبر سیکس گلگت بلدستان کیپیٹل گلگت بلدستان کا کیپیٹل جو ہے جو ہے گلگت اور کیچر نمبر سیون کو دیکھیں نیشنل اسیمبلی سپیکر قومی اسیمبلی کا سپیکر پریزنٹلی کون ہے اسد قیسر ہے اسی طرح کیپی کا سپیکر جو ہے مشتاق غلی ہے اور کیچر نمبر نائن کو دیکھیں کیچر نمبر نائن کو دیکھتے ہیں دوست کیچر نمبر نائن ہمارے ہاتھ کہتے ہیں کہ کیپی کے ٹوٹل ڈیویجن کتنے ہیں دوستو نٹ اولی کیپی میں آپ کو ٹوڑے پار پورے پاکستان کا طور سا بتاتا ہوں کیپی میں ٹوٹل سات ڈیویجن ہے سیون ڈیویجن جس میں بنو ڈیویجن دیرہ اسمان خان ڈیویجن ہزارہ ڈیویجن کوہٹ ملاکن مردان اور پیشاور ہے اور کیپی کی ٹوٹل ڈیسٹک تر ٹوڑ ہے چونتیس ہیں دوستو اس طرح پنجاب میں نو ڈیویجن سے ہے اور چتیس ڈیسٹک سے سن میں انتیس ڈیسٹک سے اور پانچ ڈیویجن ہیں دوستو اور پلیچستان کے چھ ڈیویجن ہیں اور چونتیس ڈیسٹکس ڈیسٹکس پلیچستان کے ڈیسٹکس چوتی پلیچستان کا ذرا کنپک کر لینا دوستو کو دیکھیں چیپ آب آرمی سٹاف کرنٹ چیپ آب آرمی سٹاف یہ دو سب کو پتہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوا ہے کو دیکھیں دوستو کو دیکھیں ایران کیپیٹل کیپیٹل آب ایران اس تہران دوستو یاد رہے کہ ایران وہ دیپس ٹو ریکنائز پاکستان ایزا سو ون سٹیٹ پاکستان کو سب سے پہلے ایران نے تسلیم کیا تھا اور ہیڈ آب سٹیٹ ایران کے ہیڈ نے سب سے پہلے پاکستان کا دورہ پاکستان کا سب سے پہلے دورہ ایران کے ہیڈ نہیں کیا تھا انیس سو پچاس میں پیچھل نمبر بارہ کو دیکھیں ایران کرنسی ریال کہلاتا ہے ایرانیان کرنسی کو اور پیچھل نمبر تیرہ ترکی ترکی کے کرنسی کو لیرہ کہتے ہیں اس طرح چائنہ کے کرنسی کا نا یون لیکن جاپانی اور یہ چائنہ کے کرنسی کی سپیلنگ میں پرک گیا دوستو جاپان والا وائی ای ان یین اور یہ وائی او وائی ای ان یون اور پیچھل نمبر پندرہ کو دیکھیں کیپٹل آب اومان مسک پیچھل نمبر سکسٹین دیکھیں لیبرٹی سٹیٹ ٹیو ایز لوکیٹیڈ این نیو یارک اور پیچھل نمبر سیونٹین پرانس کی کیپٹل کا نام پیرس ہے پیچھل نمبر ایٹین کو دیکھیں اور یونیٹیڈ نیشنز ٹوٹل میمبرز وان نائنٹی تری اور دو کنٹریز ایسے ہیں جو کہ یون کے اوبزرور ہیں دوستو that is ہولی سی اور پلسٹین اور یونیٹیڈ نیشن کے میمبرز سیکیورٹی کونسل کی ہوتے ہیں وہ دوستو ٹیک ہے پیچھل نمبر نائنٹین کو دیکھیں آہ ساری نائنٹین کبک ڈیسٹک ٹوٹل ڈیسٹک یا ہم پینتیس لکھا ہوئے لیکن ایک چیلیٹی سیٹی پور چون تیسے ہیں دوستو اور کسیل نمبر بیس ہمیں آہ واتر لو آہ واتر لو ایک چیلیٹی سیٹی این کینیڈا واتر لو ایسٹی آب کینیڈا یہاں پر نیپولین لکھا ہے لیکن دسیس ایک چولو ان کینیڈا تو آج کلیٹی اتنا کبھی ہے دوستو باکی ویڈیو انشاءاللہ باکی قیسٹن ڈیسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کرنے کی کوش کریں گا تو جن دوستو کو ویڈیو پسند آئی ہے سمجھ گئے انٹو پلیس چینل کو سبکائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں دینکیو فار واتی